آگا سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ جو تاروف آپ نے کیا اور نور اپا کو جو آپ نے نام لیا باہرار بہت بڑا عزاز میں میں کہنا یہ جاتی کہ سارا ٹریلٹ نورالوداشاہ کو جاتا ہے کہ وہ تو اس مینان میں تب اتری تھی جب کوئی نہیں تھا اندہیرہ تھا روشنی انہوں نے ہمیں دکھائی ہے اس کے لیے شکر گزار جتنے لوگوں کو روشنی چاہیے ان بیس لوگوں نے تعلیہ بجائی روشنی بیج پہ غمبروں کے خدا مجھ سے تیرہ شبوں کی سزا روشنی ایسے سوری بدنام تو پنجابی ہیں کہ زیادہ مچہ بھی بولتے ہیں ماشاءاللہ احمد شاہ صاحب مچہ بھی پتا ہی لگا دیتا ہمارے سو یہ بدنامے نام کے بغیر فون کے بھی ہماری آغاز چلی جاتی ہے جب کم تھا جی ابھی شما آخر میں آپ نے پاس آئے گی بشرف تفصیل سے جو بات آپ نے کہی ہے احمد اور اسفر صاحب نے بہترین اس کی وضاحت کی کیونکہ بڑے ہوئے ان سارے ادوار میں اور اس دور میں جیسے نورالوداشاہ صاحب نے یہ جورت کی وہ کام کرنے کی جب اس قدر قدغن تھی اور آپ نے جیسے کہا کہ صادقین کی بٹھائی لگائی تو جواب شکوا بھی تو لکھ پایا گیا صرف یہی بات نہیں ہے تو یہ سب باتیں ہیں اور یہ ایک سسٹیمیٹک ڈیکلائن جو آیا ہے یہ خود با خود نہیں آیا جو بھی اگر آپ کے دیکھا جائے کہ انٹیلیکچول اگر آپ کو ڈاؤن فال نظر آیا تو اس کے بیچے بچہتر برس بہت کام کیا گیا ہے اور یہ خود با خود نہیں ہوا کوئی بھی جو رائٹر ہے یا جو بھی آرٹسٹ ہے کوئی بھی آرٹ فارم یہ میری ناپس رائے ہے کہ وہ اپنے ساماج سے جڑا ہو جی اپنے ساماج سے جڑا ہو وہ کومنٹ کر رہا ہو اس وقت کی ساماج کی جو بھی حالات ہیں اس پر تو اس کو اپلٹکل کیا گیا یعنی اسے غیر سیاسی سوچ کی طرف لیکھ جایا گیا یہ بہت سسٹیمیٹک کام ہے جو بھی کیا گیا جس میں بہت سے ادارے شامل تھے اس میں ازائیہ یہی اشر ہونا تھا جو کہ ہوا ہے کہ سوچ پر پابندی ہے نہ سوچنے کی ایک ٹریننگ دی گئی اس کی یہ فکر بہت محدود ہے سوچتے ہوئے خوف بھی آتا ہے اور سوچنے کی آدھر ہی نہیں ہے اس کی بہت صدعی تفریح یا انٹرٹینمنٹ پر کالیاں پیٹی گئیں اور انہی کو سراہا گیا اور اگر آپ کچھ اور کام کرنا چاہیں اگر آپ کوئی سنجیدہ بات کہنا چاہیں تو پھر ہمیں بہت سے علقاب ملتے ہیں کہ بہت آٹی ہیں بہت ڈریک ہیں بہت سلو ہیں ریٹنگ نہیں آتی آپ کی ریٹنگ کام آتی جی ریٹنگ بالکل نہیں آتی تو اب تو یہ ہو گیا کہ ریٹنگ آئے تو ہم ڈر جاتے ہیں کس ناظر کا کہ کام اچھا نہیں کیا اور جوسری بات یہ بھی کہ ایک بات میں کیونکہ اردو کانفرنس ہے مردو پر بات کر رہے تھے ابھی گشرا اور ہم نیچے بیٹھے ہیں تو گشرا نکا کہ کان اتنے ان کو اس سکون مل رہا ہے اگر دو سن کے یہ زبان ملنے کو ہی بلتی افتخار صاحب بھی جب بات کر رہے تھے تو ویجوال میڈیم ہے جسے میرا تعلق ہے سکرین کے لیے لکھنے کا وہاں زبان کی اتنی سختی تو نہیں ہونی چاہیے کیونکہ وہاں بات کم بات میں دکھا دیا جاتا ہے بہت کچھ اور وہ کوئی سٹیج کا یاد یہ جو کا مقالمہ نہیں ہوتا بہر حال وہ ایک میڈیم ہے لیکن ڈیکیڈنس جو ہے زبان کی غلط زبان سے اجتناب ضرور کرنا چاہیے لیکن جو مجھے کمی نظر آئی وہ بھی وقت کے ساتھ ساتھ کہ جو الاغائی زبانیں تھی ہیں ریجنل ٹیلیویشن یا ریجنل ڈراما تھا وہ بلکل غائب ہو گیا ہے اور رورل جو کہانی تھی جو کہ دیہات سے کہانی نگتی تھی یا فوک سٹوریز تھی جو مٹی سے جوئی ہوئی تھی جو کہ سچی تھی وہ بلکل غائب ہو گئی ہیں تو اربن سٹوریز کا نام لے کر ان کو مارڈن سٹوری سمجھا جاتا ہے جبکہ وہ بہت رگریسف پسماندہ سوچ ہے اس میں کہیں پہ بھی آپ کو پروگریشن نظر نہیں آتا اور یہ کہہ دینا کہ اچھے ڈروائنگ رونز یا اچھے بنگلے یا شہر کی سٹوری دکھا کر آپ بہت مارڈن ٹیلیویشن کر رہے ہیں تو میں اسے دفعات نہیں رکھتی آپ بہت مارڈن ٹیلیوشن کر رہے ہیں